اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے رستے پر نہ چلو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے پیارے دوستو جب اللہ تبارک و تعالی نے اس پورا سرار کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کون کون سی مخلوقات کو پیدا کیا اس روح زمین پر انسانوں سے پہلے کون کون سی مخلوقات رہا کرتے تھیں اور انسانوں کے عزلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا اس بدبخت کے ماں باپ کون تھے اور اس روح زمین پر سب سے پہلے شیطانوں اور فرشنوں کے درمیان جنگ کس وجہ سے ہوئی اور شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا پیارے دوستو ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ہی شیطان مردود کی خوفناک تاریخ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف دو مخلوقات کو پیدا کیا ایک ناری اور دوسرا نوری نوری مخلوق فرشتوں کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے تخلیق فرمایا اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نوری مخلوق کے جوڑے نہیں پیدا کیے جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی اور دوسری ناری مخلوق جن کو آگ سے پیدا کیا گیا وہ جنات تھے روایات میں آتا ہے کہ جنات میں سب سے پہلے سمہون جن کو پیدا کیا گیا اللہ تعالیٰ نے سمہون جن کو پیدا کر کے زمین پر بیجا اور اس کے لئے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرما دیا اس طرح اس جن نے اس لڑکی سے شادی کر لی جس سے ان کی نسل خوب بڑی اور یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوری روح زمین پر پھیل گئے شروع شروع میں یہ جنات فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے اور بعد میں کچھ جنات نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کی حکم کو ماننے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی جنات میں سے ایک نامی گرامی جن جس کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیز تھا یہ دونوں بہت ہی قدعاور اور بہادر تھے کہا جاتا ہے کہ چلیپا جن کی شکل و صورت ببر شیر کی طرح تھی اور تبلیز عورت جس کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی چلیپا جنات کا سردار تھا اس کے نام سے بڑے بڑے جنات خوف کھاتے تھے چنانچہ چلیپا اور تبلیز عورت کے ملاب سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے ازازیل رکھا ان جنات میں سے پیدا ہونے والا یہ بچہ اپنے والدین کی طرح بہادر اور درازگت تھا روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے یا اس سے بھی زائد کا عرصہ زمین پر جنوں کا عروج تھا اس روئے زمین پر ہر طرف جنات ہی جنات تھے یہ جنات بہت زیادہ شریر تھے اور یہ زمین کے اندر فتنہ فساد پھلاتے تھے اس طرح جب جنات نے اس زمین پر فساد پھلانا اور تباہی مچانا شروع کر دی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو اس طرح جب جنات اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور زمین میں فتنہ فساد برپا کرنے لگے تو فرشت اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے ان فرشتوں نے جنوں کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زمین میں امن و امان سے زندگی بسر کرو لیکن جنات نے فرشتوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی اس خوفناک جنگ میں ازازیل کے والدین یعنی چلیپا اور تبلیس نے بھی شرکت کی اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے جنات پر غالب آ گئیں اس جنگ کے اندر بہت سارے جنات مارے گئے جن میں ازازیل کے والدین بھی شامل تھے اور باقی سرکش جنات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا ان قیدیوں میں ازازیل بھی شامل تھا فرشتے جب ان جنات کو قید کر کے آسمانوں کی طرف لے گئے تو شیطان بھی ان قیدیوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا اس طرح جب ازازیل فرشتوں کے ساتھ آسمانوں پر چلا گیا تو فرشتوں کو حکم ملا کہ ازازیل کی بہترین تربیت کی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے فرشتوں نے ازازیل کو عبادت کرنے کے بہترین طریقوں سے آگاہ کیا جس کی وجہ سے ازازیل اللہ تعالیٰ کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا اس طرح ازازیل نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیا اس دوران ازازیل بہت قابل اور عقل مند بن گیا اس کے پاس بہت زیادہ علم آ گیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ازازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا ازازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا اور فرشتے ازازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے فرشتے ازازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے حضرت قاب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ازازیل چالیس ہزار سال تک جنت کا خزانچی رہا اور اسی ہزار سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور بیس ہزار سال تک ازازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزازیل سے تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے